اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم چائنہ بورڈ کے کنیکشن کریں گے اور پھر بورڈ کی فٹنگ بھی کریں گے اس سوچ بورڈ میں دو سوچ اور دو ساکٹس ہیں اور اس بورڈ کا سائز تین بائی تین انچ کا ہوتا ہے اور اس بورڈ کو دو جمع دو کا بورڈ بھی کہا جاتا ہے دو جمع دو سے مراد ہے کہ دو سوچ اور دو ساکٹ والا بورڈ اب اسی طرح اگر بورڈ میں سوچ کی تعداد چار ہو اور دو ساکٹ ہوں تو پھر یہ بورڈ چار جمع دو کا بورڈ کہلائے گا اور اگر سوچ کی تعداد چھے ہو اور دو ساکٹ ہوں تو چھے جمع دو کا بورڈ ہوگا اور سوچ کی تعداد بڑھنے سے بورڈ کا سائز بھی بڑھ کر تین بائی سات کا ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کنیکشن کی دو سوچ اور دو ساکٹ کا کنیکشن کرنے سے پہلے ہم اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ڈائیگرام بنا لیتے ہیں اس میں اوپر کے دو سوچ ہیں اور نیچے کی دو ساکٹ ہیں اب سوچ اور ساکٹ کا الگ الگ کچھ اس طرح سے کنیکشن کریں گے اس کے بعد دو سوچ کا آپس میں کنیکشن کریں گے اور دونوں ساکٹ کا بھی کنیکشن آپس میں کریں گے اور پھر سوچ کو آخر میں پلس وائر دیں گے اور ساکٹ کو مائنس کی وائر دیں گے اب ہم ٹریکٹیکل کریں گے پہلے سوچ اور ساکٹ کا کنیکشن کریں گے اب دونوں سوچ کا آپس میں کنیکشن کریں گے اور پھر ساکٹ کا بھی کنیکشن آپس میں کریں گے اس کے علاوہ ایک اور ضروری بات ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل امران الیکٹرک کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اپلاس اور مائنس وائر کو جوڑنے سے پہلے ٹیسٹر کی مدد سے فیس کو چیک کر لیں جس طرح میں فیس نہ آتا ہو یعنی نوٹر وائر کو پہلے دونوں ساکٹ کے ساتھ کنیکشن کریں اور پھر فیس کو دونوں سوچ کے ساتھ اس طرح لگا دیں اب اس بورڈ کو ہم فٹ کریں گے یاد رکھیں کہ جس سائز کا بورڈ ہوگا اسی سائز کا باکس بھی ہوگا یہ باکس تین بائی تین انچ کے سائز کا ہے اگر بورڈ تین بائی سات کا ہوا تو باکس کا سائز بھی تین بائی سات انچ کا ہوگا تب ہی بورڈ باکس میں اچھی طرح فٹ آئے گا اب اگر آپ نے ہر طرح کے بورڈ کی کنیکشن کو کرنا اور سمجھنا ہے تو اس ویڈیو کو کلک کریں اور اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بورڈ کی اختاروں میں سے پلاس اور مائنس کی وائر کو کس طرح تلاش کریں تو اس ویڈیو کو کلک کریں شکریہ موسیقی